اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کچن لائف ویٹ کنزا آج جو ہم آپ کے لیے ریسیپی لے کر آئے ہیں وہ ہے مٹن کوفتہ کراہی ہاف کیجی آپ نے کیمہ لینا ہے اس میں دو عدد آپ نے پیسی ہوئی سرک مرچوں کا پیسٹ ڈال لینا ہے پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ نے پیاز لینا ہے آپ نے دو عدد چھوپ کیے ہوئے ان کو بھی سکیمے میں ڈال دیجئے پھر آپ نے لینے ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہم نے پہلے سے آرڈی چھوپ کیا ہوا ہے ٹو ٹیبل سپون یہ بھی ڈال دیجئے اب ہم نے اس میں ایک عدد انڈا ڈالنا ہے انڈا ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں حسب ضرورت نمک ایڈ کر دینا ہے کچھ لوگ نمک زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم یہ آپ کی چوائیس ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اب اس مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ ہمارا انڈا مکسچر میں اچھی طرح میش ہو جائے اس مکسچر کے اب آپ نے کوفتے بنانے ہیں کوفتے بنانے کے بعد آپ نے اب اس کے بعد آپ نے ایک راہی میں آئل گرم کرنا ہے اچھی طرح اور اس میں کوفتے ایڈ کر دینے ہیں کوفتوں کو ڈالنے کے بعد اس کا جب تک کلر ریڈ براؤن نہ ہو جائے آپ نے ان کو فرائی کرتے رہنا ہے لائٹ براؤن ہونے کے بعد آپ کو ڈیش آرڈ کر لیجئے اور اب ہم اس کی گریوی بنانے لگے ہیں گریوی بنانے کے لیے ہمیں لستن پیاز ادرک ٹاماٹر کٹنگ کر کے ان کا اچھے سے مسالہ بنا کر بوننا ہے اور بوننے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ آئل اوپر آئے تو سمجھیں کہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اس میں ایک دو چمچ جوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں یوگرٹ کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا اس لیے اب ہم نے وہ یوز نہیں کیا اب آپ نے جو بونے ہوئے کوفتے تھے ان کو اس مسالے میں ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس میں سوکا دنیا پیسا ہوا ڈال دینا ہے سوکا دنیا ڈالنے کے بعد اب آپ نے چولے کی آنچ کو ہلکا سکم کر کے اوپر سے ڈام دینا ہے اور یہ ہماری فائنل لک تیار ہو چکی ہے دیکھنے میں تو بہت ڈلیشیس اور سپائسی لگ رہی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اب اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ